اچھا جی ہم نے جو انسا ہے ہمارے پاس جو اگست جولائی تھا اس کے ہم نے کرنٹ افیس کو دیکھا تھا اس کے ہمارے پاس جو ٹیسٹ تھے آپ کے اس کے ڈسکس ہم نے کر لیا تھا تو کومن ویلت جہاں سے کل چھوڑا تھا وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کومن ویلت کے بارے میں کل چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ کیسے جو انسا ہے وہ 1930 کے اندر شروع ہوئی پہلے بریٹش گیمز اس کو کہا جاتا تھا وہ سارے چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اور اے اپشن اس کا ہاں چلو جی اب آپ لوگ بتاتے جاؤ اور میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کی رہنمائی کرتا جاتا ہوں بلکہ میری رہنمائی آپ کرو افیشل موٹو کیا تھا جی کومن ویلت گیمز جو کہ برمینگم کے اندر یوکے کے اندر جو انسا وہ کھیلی گئی تھی تو شاباش بی اپشن اس کا گیمز فور ایوری ون گیمز فور ایوری ون بی اپشن اس کی ہمارے پاس کیا تھی کوریکٹ تھے جی بلکل how many gold medals were one by پاکستان gold medals کی بات ہو رہی ہے گلڈ medals کی بات ہو رہی ہے تو کل میں نے بتایا تھا کہ آٹھ تھے لیکن ایک کم ہو گیا وہ overall medals تھے لیکن gold medals کی بات ہو رہی ہے تو gold medals کتنے ہیں جی gold medals تھے آپ کی ہمارے پاس دو ٹھیک ہے gold medals کتنے تھے جی دو چلو اس کو بعد میں ہائلائٹ کر دیتے ہیں اس کو ابھی ساتھ ہی کر دیتے ہیں تاکہ یہ رہنا جائے ہمارے پاس جی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو دو ہمارے پاس کیا تھے جی دو ہمارے پاس تھے ہمارے پاس کیا تھا پاکستان کے gold medal ایک آپ کا کس نے جیتا تھا عرشد ندیم نے جیتا تھا اور ایک آپ کی وہ wrestler تھے بٹ صاحب تھے اس نے جونسا ہے وہ جیتا تھا تو عرشد ندیم جونسا ہے عرشد ندیم نے جو gold medal جیتا تھا وہ کونسی category کے اندر جیتا تھا جیویلن تھرو جیویلن تھرو کے اندر عرشد ندیم صاحب نے سی اوپشن ٹھیک ہو گیا اور وہ میں نے بتایا دوسرا نوح پتہ نہیں پورا نام کیا تھا نوح بٹ تھا میرے خلال میں تو نوح بٹ جونسے ہیں انہوں نے وہ wrestling کے اندر انہوں نے کیا تھا gold medal جیتا تھا تو دو gold medal ہو گئے تین silver ہو گئے اور تین bronze جیتے تھے لیکن ان میں سے پھر ایک واپس ہو گیا تھا تو اب پاکستان کے پاس ٹوٹل ساتھ ہیں دستگیر ہا نو دستگیر بٹ لیکن نو یاد کر لو بٹ یاد کر لو ایک ہی بات ہے اچھا دی فرسٹ ایڈیشن آف اسلامیک صوری ڈیٹری گیمز سوری فرسٹ نہیں ففت کی بات ہو رہی ہے تو اسلامیک صوری ڈیٹری گیمز جونسی ہیں اس کے بارے میں دو سوال میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک تو ان کا ایڈیشن جونسہ ہے وہ کیا ہے ففت اگست کے اندر یہ کھیلی گئی تھی تو دو ہزار بائیس کے اندر کیونکہ ہم اگست کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اویس سی بات ہے کرنٹر فیز دو ہزار بائیس میں یہ کھیلی گئی تھی لیکن آپ لوگوں سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ اسلامیک صوری ڈیٹری گیمز جونسی ہیں وہ کون سے ملک کے اندر کھیلی گئی ہیں تو وہ آپ کا تھا ترکی جس کو ترکی جی کہتے ہیں اس کا شہر ہے اس کا نام ہے کونیا 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 کے اندر جونس ہے اسلامیک صوری ڈیٹری گیمز جونسی ہیں وہ کھیلی گئی تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھ رہے ہیں اور اس کا اگلے ایڈیشن کھلا جائے گا کسی کو یاد ہے پہلی دفعہ یہ گیمز ایک کرسچن نون مسلم ملک کے اندر کھیلی جائیں گی اس کا نام یاد ہے کسی کو نون مسلم کنٹری ہے بتاؤ اس کا نام میں نے بتایا ہوا ہے سکس جو ایڈیشن ہے پہلی دفعہ کیمران یقین مانو مجھے بھی نہیں یاد تھا لیکن یوسرا نے سی کہا ہے کہ سر سی مجھے بھی نہیں یاد تھا یوسرا نے کہا سی سے تھا تو مجھے فوراں ذہن میں ہے سی سے تو کیمران بنت ہے مجھے نہیں یاد تھا چلو اسی بہنے آپ لوگوں کا ریوائز ہو گیا کیمران جونسہ ہے وہ ملک ہے ٹھیک ہے جہاں یہ آپ کا جو سکس ایڈیشن ہے وہ کیا ہے سولیلڈیٹری گیمز کا کھیلا جائے گا افریقہ کا ملک ہے اچھا جی گورنر کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکے ہوں کہ سب کے گورنرز آنے چاہیے ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں تو گورنر کون ہے جی گلگل بلتستان کے اے آپشن شاہ باش سید مہدی شاہ چلو سید مہدی شاہ بلکل اے آپشن ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ ہے میں نے نہیں دیکھا اچھا جی سید مہدی شاہ جو ان سے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے بلیگ اور اے مان آپ کو بتا ہے پنجاب کے ہیں کے پی کے ہمارے پاس اچھا جی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ جو ہے آپ کا سندھ اس کے کامران ٹیسوری صاحب ہیں کے پی کے حاجی علام علی ہیں تو بلوچستان میں ہے نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے اچھا جی نوسیت فتہ علی خان باز ڈائیڈ نوسیت فتہ علی خان کی کیا کہتے ہیں ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے نائٹی نائٹی سیون ان کا یہ ہے اور سکسٹین اگس نائٹی نائٹی سیون اے آپشن شاہ باش اے آپشن ٹھیک ہے اے آپشن نوسیت فتہ علی خان کا آپ کو پتا ہے ابھی ان کا ایک مکورہ ٹائپ بھی بنایا ہے رات فتہ علی خان نے وہ بھی فیصلہ باد کے اندر بنا تھا اچھا جی تو کون سا ملک ہے جو پلازما ہوتا ہے آپ کا تو یو اے ای شاباش بی آپشن پلازما فارمنگ فیسلیٹی کے لیے جو انسا ہے وہ آپ کو کون سا ملک پاکستان کی حلپ کرے گا یو اے ای بی آپشن جو آپ کے فری پیڈز ہوتے ہیں فیمیلز کے لیے تو کون سے ملک نے یہ ریسنٹلی سٹارٹ کرنا شروع کیے تھے تو سی آپشن جی سکوٹلینڈ 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 جونسا ہے اس نے جونسا ہے یہ انیشیئیٹیو جونسا ہے وہ لیا تھا تو سی آپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کی کریکٹ ہے نیویلی کریٹیڈ ڈویجن ان پنجاب پنجاب کے پہلے نو ڈویجن تھے پنجاب کے نو ڈویجن تھے تو گجرات ڈویجن ایڈ ہوا تو اب کتنے ڈویجن ہو گیا جی شہباش دس ڈویجن سی آپشن گجرات اور میاں والی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کرنٹ فیز میں آرہیڈ ہی بتا چکا ہوں کہ میاں والی کا کیابنٹ نے منظوری دے دی ہے نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا جب نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا تو ہم گیارہ یاد کر لیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی تک آج کے دن تک ہم کیا کر رہیں گے ہم نے گجرات تک ہی رکنا ہے اور دس ڈویجن ہے اور اکتالیس زیلے ہیں پنجاب کے اندر اچھا جی وین دا پلین آف زیاؤلحق واز کریچ سترہ آگست نائنٹین نائنٹین ایٹی ایٹ کل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ زیاؤلحق صاحب نے پانچ جولائی نائنٹین سیمٹی سیمن کو بھٹو صاحب کا تختہ الٹا تھا اور زیاؤلحق صاحب جونس ہے دس سال گیارہ سال تک اس ملک کے حاکم رہے اس کے بعد سترہ آگست کو بھاولپور کے نزدیک جونس ہے سترہ آگست نائنٹین ایٹی ایٹ کو ان کا تیارہ جونس ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کریش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کہہ کہتے ہیں خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں ریسنڈلی ترکی یہ نورملائزڈ ایٹس ریلیشن ویڈ تو ترکی جونس ہے اس نے اپنے کون سے ملک کے ساتھ ریلیشنشپ جونس ہے وہ بہتر کیے تھے تو اوویس سی بات ہے اسرائیل سی اپشن ٹھیک ہے وہاں ایمبیسڈر بھی بھیجا تھا پھر ان کے پریزیڈنٹ نے بھی ویزیٹ کیا آپس میں تو اسرائیل سی اپشن ٹھیک ہوگیا اچھا جی ماشاءاللہ نیو گورنر اور سٹیٹ بینک میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی جتنی زیادہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں تو بی اپشن جمیل احمد صاحب ٹھیک ہے اب تو آپ لوگوں کو صبح دوپیر شام سٹیٹ بینک کا گورنر یاد رہتا ہوگا بی اپشن جمیل احمد صاحب ٹینئور آف سٹیٹ بینک گورنر سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوتا ہے اس کا ٹینئور ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے جی سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس ٹینئور ہوتا ہے پانس سال اے اپشن شاباش پانس سال کے لیے جو انسا ہے وہ سٹیٹ بینک کا گورنر جو انسا ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے نیو پریزیڈنٹ آف چلی چلی جو انسا ہے ساؤتھ امریکن آپ کا ایک ملک ہے اس کے پریزیڈنٹ یہ ایف پی ایسی میں بھی سوال پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائم پر ینگیسٹ پریزیڈنٹ ہے پوری دنیا کے اندر یہ چلی کے ٹھیک ہے تو ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے گیبریل بورک صاحب ٹھیک ہے جو آپ کی لیفٹ کی جماعتیں ہیں سوشلسٹ جن کو کہا جاتا ہے کومنسٹ کہا جاتا ہے اس کے جونسا ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے تو گیبریل بورک صاحب اے اپشن ہوا رہے پاس اس کی کہہ ہے کریکٹ ہے اور یہ اینڈ میں ڈی اپشن لکھی ہوئی ہے زیلنسکی شاباش یوکرین کے یوکرین کے جونسے ہیں یہ کیا ہے پریزیڈنٹ ہے یہ ایک کوئی نیوز آرٹیکل آیا تھا کہ پنجابی جونسی ہے کیونکہ وہاں پنجاب کے لوگ سکھ جونسے ہیں اور پاکستان سے بھی کافی لوگ جاتے ہیں تو پنجابی جونسی ہے وہ سیکنڈ موسٹ سپوکن لینگویج جونسی ہے وہ کینیڈا کی بن چکی ہے تو ڈی اپشن ہو اس کی ہمارے پاس کیا دی کریکٹ تھے ڈی سی ٹی ایس یہ کرانٹ آفی ایس کا سوال نہیں ہے یہ پی پی ایسی کے اندر سوال پوچھا گیا تھا تو وہ میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا ڈیویلپنگ کنٹریز ٹریڈنگ سکیم جونسی ہے وہ کون سے ملک نے لانچ کی ہے ڈی سی ٹی ایس یہ جی کے کا یہ کوئی سوال تھا ہے تو پرانا یہ میرے خیال میں پتہ نہیں دوہزار بیس یا ایکیس کا ہوگا میں بھی تو ڈی سی ٹی ایس جونسا ہے ڈیویلپنگ کنٹریز ٹریڈنگ سکیم ان کی انگلیش ہے جی اچھا تو یہ ہماری یوکے نے جو برطانیہ ہے یوکے برطانیہ جو آپ کا یوکے ہے انہوں نے جونسا ہے یہ سکیم شروع کی تھی تو بی آپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کی کریکٹ ہو جائے گی کہ ڈیویلپنگ کنٹریز کے ساتھ جو ٹریڈنگ کی سکیم ہے یہ کس کا انیشیئیٹیو ہے برطانیہ کا جونسا ہے یہ انیشیئیٹیو نیارا نور نیارا نور ان کو بلبلے بلبلے سندھ سندھ کی بلبلی ہے بلبلے پاکستان کیا تھے چلو اس کو دیکھ لینا بلبلے پاکستان نا سندھ تو نہیں ہے نا بلبلے پاکستان ہے تو بیس اگست کی ہے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ بلبلے پاکستان بلکل جزاکر یہ دیکھو آج میں نے اینوٹیشنز بند نہیں کی تو یہ لکیریں لگ رہی ہیں شاباش روکو یہ لوگ ہم مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یہ تاہر نے لگائے نہیں نہیں تاہر کو نہیں دو لگا سکتے تاہر جونسا وہ دو دو لگا سکتا ہے اگر کبھی باہر سڑکوں پہ آپ کو کہیں نظر آ گیا تو اچھا جی نیارا نور جونسی ہیں اے آپشن بلبلے پاکستان جونسا ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے اے آپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ دی ڈیجیٹل ڈیپلومیسی انیشیئیٹیو تو پاکستان نے افریقہ کے لیے افریقن ریجن کے لیے جونسا ہے ڈیجیٹل ڈیپلومیسی جونسا ہے اس کا یہ انیشیئیٹیو لیا تھا کہ ڈیجیٹل جو آپ کا آن لین ہے اس کے ضرور آپ کی ڈیپلومیسی اپنی چیزوں کو جونسا ہے وہ سوفٹ ایمیج کو بہتر کرنا تو ڈیجیٹل ڈیپلومیسی پاکستان نے کس ریجن کے لیے سٹارٹ کی تھی افریقہ کے لیے بھی آپشن الچی فریڈم شیلڈ ایکسرسائزز ہیلڈ بیٹوین یو ایسے اور یو ایسے اور کس کے درمیان ہوئی تھی جپان کے درمیان یا ساؤتھ کوریا کے درمیان فریڈم شیلڈ ایکسرسائزز جونسی ہیں یہ یو ایسے اور ساؤتھ کوریا سی آپشن ساؤتھ کوریا اور یو ایسے کے درمیان جونسی ہیں یہ آپ کی کیا تھی یہ ملٹری ایکسرسائزز ہوئی تھیں تو سی آپشن اس کی کریکٹ ہے نجیب رزاک is the famous personality of نجیب رزاک صاحب جان سے ہیں یہ آپ کے ملیشیا کے جان سے ہیں میرے خیال میں پرائم منیسٹر بنے تھے شاہد نہیں ان کو سزا ہوئی تھی پرائم منیسٹر تو پرانے تھے ان کو سزا ہوئی تھی ان کو سزا ہوئی ہوگی بینک سکینڈل کی وجہ سے ایسے ہی تھا نا کوئی سزا ہوئی تھی ان کا کوئی سکینڈل تھا کرپشن کا ہوگا تو اس وجہ سے اس کو ڈسکس کیا ہوگا ہم نے نجیب رزاک صاحب کو اس کا مطلب میری میمری ابھی تک چل رہی ہے تو نجیب رزاک صاحب جان سے ہیں ان کو ملیشیا کے جان سے ہیں یہ famous personality تھے اور پہلے ان کے پرائم منیسٹر بھی رہے ہیں اور ان کو جان سے ہے وہ سزا ہوئی تھی کرپشن کی وجہ سے تو سی آپشن اس ٹائم پر ملیشیا کے پرائم منیسٹر کون ہے جلدی بتاؤ اس ٹائم پر ملیشیا کے پرائم منیسٹر کون ہے اگر کسی نے مہتیر محمد کہا یہ دیکھوں میں ابھی کہنے لگا تھا اگر کسی نے مہتیر محمد کہا تو اس کو جونسہ ہے اس کو دو لگیں گی اس ٹائم پر انور ابراہیم یا ابراہیم انور یا انور ابراہیم اس طرح سے کوئی نام ہے انور ابراہیم ہے یا ابراہیم انور ہے سرنٹر فیز بھول جاتے ہو جلدی یہ بھی جب اکتوبر یا نومبر کے کرنٹر فیز کا ٹیس دو گے اس میں یہ ملیشیا جونسہ ہے اس کا پرائم منیسٹر ملے گا آپ کو انور ابراہیم ٹینشن نہ لو اچھا تھی سٹیڈیم نائن سیمٹی فور یہ فیفا ویلڈ کپ جو ہو رہا تھا آپ کا قطر کے اندر اس کے لیے بنایا گیا تھا تو بی آپشن ٹھیک ہے سٹیڈیم نائن سیمٹی فور جونسہ یہ کس کے لیے بنایا گیا تھا فیفا ویلڈ کپ کے لیے بنایا گیا تھا تو قطر کے اندر ہے پاکستان ڈیکلیرڈ فلڈ ایمرجنسی آپ کو بتایا اگست کے اندر پاکستان میں فلڈز آئے تھے بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوا ہے پاکستان کے اندر تو فلڈ ایمرجنسی کب لگائی تھی ستائیس کو چھبیس اگست فلڈ ایمرجنسی چھبیس اگست کو ہے نا اے آپشن فلڈ ایمرجنسی جونسی ہے وہ کب لگائی ہے چھبیس اگست تو اے آپشن ہمارے پاس اس کی کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی جیس ایس پرس ٹائم ڈیڈیکٹڈ بائی ویب ٹیلیسکوپ ویب ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ آپ کی جی پچیس دسمبر دوہزار اکیس کو جس کو لانچ کیا گیا تھا اور میرے شہر میں اب آپ لوگوں کو یہ سوال نہیں بھولنا چاہیے تو اس نے سب سے پہلے جونسی کون سی گیس اس کو ڈیڈیکٹ کر کے زمین کے اوپر بھیجا تھا تو کاربن ڈائیک سائیڈ سی اوپشن شاہ باش دیکھ ہو گیا تو کاربن ڈائیک سائیڈ جونسی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کو اس نے ڈیڈیکٹ کیا تھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اچھا جی کیپٹن آف پاکستانز ویمن ٹیم یہ ابھی ایف پی ایسی میں بھی سوال پوچھا گیا تھا تو پاکستان کی ویمن ٹیم کی کیپٹن کون ہے یہ بلکہ ہم نے پہلے بھی ڈیسکس کیا تھا بسما معروف سی اوپشن بسما معروف صاحبہ بسما معروف بسما مسبان بسما پاکستانز نیو ایمبیسڈر ٹو افغانستان پاکستان کے ایمبیسڈر ان کو ایمبیسڈر بھی کہہ سکتے ہو چارج ای افیرز بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ پاکستان فارملی ایمبیسڈر آپ وہاں لگاتے ہو جس کے ساتھ آپ کے فارمل تعلقات ہوتے ہیں تو ایمبیسڈر جو ان سے ہے لیول پہ یہی ہے چارج ای افیرز کہہ سکتے ہیں ان کو نازم الامور کہہ سکتے ہو جن کے اوپر ابھی ریسنٹلی اٹیک بھی ہوا تھا ٹھیک ہے ریسنٹلی ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا میں نے کرنٹ افیرز میں بتایا تھا تو عبید الرحمان صاحب عبید الرحمان صاحب جو ان سے بی اوپشن ہمارے پاس کیا تھی کریکٹ تھی ہاں وہ ان کو کیا کہتے ہیں وہ کوئی سیویلین اس کا ایوارڈ ملا ہوگا بریسٹ فیڈنگ ویک جونسہ ہے اگست کو ڈسکس کر رہے ہیں تو فسٹ جو اگست کا فسٹ ویک ہوتا ہے یہ بریسٹ فیڈنگ ویک کے طور پر جونسہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ای اوپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کی کریکٹ ہو جائے گی سپیزیا کرکٹ لیگ افغانستان کی افغانستان کی اس ٹائم پہ یہ لیگ ہو رہی ہوگی کچھ کرکٹ کی لیگز ہیں ویسے ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے آج ویسے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو کرکٹ کی کچھ لیگز ہیں جو کرکٹ دیکھتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا اگر کوئی نہیں دیکھتا تو جیسے ہنڈین پریمیر لیگ نام سے پتا لگ رہا ہے اس کو آئی پیل کہتے ہیں آئی پیل انڈیا کی لیگ ہے وہ ہے آپ کی لیگ اس کا اللہ بھلا کرے نام ہے بی بی ال بگ بیش لیگ بی بی ال ٹیک ہے بگ بیش لیگ کا ایک دفعہ سوال پوچھا گیا تھا تو اس کو یاد کرلو کہ بگ بیش لیگ جونسی ہے بگ بیش لیگ جونسی ہے وہ آپ کی کیا ہے بگ بیش لیگ اسٹریلیا کی ہے جی ٹیک ہے بگ بیش لیگ جونسی آپ کی کیا ہے اسٹریلیا کی ہے بلکل یہ وہی ہے آپ کی شپیگیزہ کرکٹ لیگ جونسی ہے جس کے اندر اٹیک ہوا تھا اس میں پاکستانی پلیٹس بھی کھیلنے گئے تھے تو افغانستان کے اندر اس کے اوپر کیا ہوا تھا اٹیک ہوا تھا اسی لیگ کے اوپر کیونکہ اگست کا مہینہ ویسے افغانستان کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے کسی کو ڈیٹ یاد ہے کون سی ڈیٹ کو طالبان نے ٹیک آور کیا تھا اور یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ چھوڑ کر گئی تھیں اگست کی وہ ڈیٹ تھی دو ہزار اکیس کا وہ مہینہ تھا اور کس کو یاد ہے تھرٹی فرسٹ کہاں سے آ گیا طالبان ٹک آور شاباش پندر آگست پندر آگست یہ آپ کا سوال پوچھا بھی جا چکا ہے اگزیم کے اندر پندر آگست دو ہزار اکیس کو جو انسہ ہے وہ طالبان نے افغانستان کو ٹیک آور کیا تھا ڈائیمنڈ جوبلی کتنی ہوتی ہے جی سیمٹی فائی فیئرز ڈائیمنڈ جوبلی آف پاکستان تو پاکستان جب بنا ہی چودہ آگست کو تھا تو چودہ آگست دو ہزار بائیس کو پاکستان کو بنے ہوئے پیجتر سال ہو گئے تھے ٹھیک ہو گیا تو اے آپشن ہمارے پاس کیا ہے اس کی کریکٹ تھی ہاں ٹھیک ہو گیا لاسٹ فوجی وہ تھرٹی فرسٹ والا ٹھیک ہے لیکن ٹیک آور جو انسہ ہے افیشلی جو انسہ ہے وہ ففٹین اگست یاد رکھو گے اچھا جی تو ڈائیمنڈ جوبلی آف پاکستان 75 سال ہو گئے تھے ڈائیمنڈ جوبلی جونسی ہے وہ 75 یارز کی اوپر ملائی جاتی ہے اور پاکستان نے اس کی اوپر 75 روپیز کا نوٹ بیچ جونسی ہے وہ جاری کیا تھا مجھے یہ نوٹ کل ملا ہے بڑا پیارا نوٹ ہے میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا which one of the following personalities is not present on 75 روپی نوٹ تو 75 روپی کا جو نوٹ ہے نا اس کی اوپر چار لوگوں کی تصویریں ہیں ایک آپ کے پاس سرسید احمد خان ایک آپ کے پاس علامہ اقبال ایک قائد آزم اور فاطمہ جینار تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس پر تصویر نہیں ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس کی اوپر تصویر نہیں ہے تو D option اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی correct ہو جائے گی how many personalities are available on 75 روپی نوٹ تو یہ میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو ابھی کہ چار لوگ جونسے ہیں ان کا جونسہ اس کی اوپر کیا ہے جو چار لوگ ہیں ان کے اوپر نہ تو بی اوپشن اس کی کیا ہو جائے گی correct ہو جائے گی recently which province of police awarded superintendent of police تو اس پی جو ہوتا ہے اس پی کا رینک جونسہ ہے فاد مصفہ صاحب کو صندھ پولیس نے دیا تھا کیونکہ فاد مصفہ صندھ کی رہنے والے ہیں تو بی اوپشن اور اس کا کیا کہتے ہیں دی ایس پی کا رینک یا کسی اور ایک اور رینک دیا تھا شاہین افریدی کو وہ کے پی پولیس نے دیا تھا شاہین افریدی کو پولیس مارٹر ڈے پولیس کا یوم شہدہ جونسہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے چار اگست کو جونسہ ہے یوم شہدہ پولیس جونسہ ہے وہ مناتی ہیں چار اگست چار اگست جونسہ ہے پولیس کا یوم شہدہ جونسہ ہے پہلے تو نہیں اس طرح سے کیا جاتا تھا لیکن اب تھوڑا سا ریکرگنیشن ملنا شوئی ہے تو اب جونسہ ہے پروپر سیلیبریٹ اس کو کیا جاتا ہے تو ای اوپشن چار اگست the famous بیروت explosion بیروت کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بندرگاہ بیروت کی جو بندرگاہ بندرگاہ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سی پورٹ سی پورٹ ہوتی ہے بیروت جو سی پورٹ ہے نا اس کے اوپر explosion جو آپ کی پورٹ ہے تو جو بیروت پورٹ ہے اس کے اوپر explosion ہوا تھا چار اگست بیس بیس میں دوہزار بیس کے اندر یہ explosion ہوا تھا اور یہ آرڈی سوال دو سال کیونکہ اس کو ہو چکے ہیں تین سال تو یہ سوال بھی بار بار آپ لوگوں کا پوچھا ریپیٹ ہو چکا ہے اگزیم کے اندر تو چار اگست کو کیا ہے یو میں شہدہ پولیس بھی منایا جاتا ہے اور چار اگست کو famous جو سا ہے جو آپ کا بیروت کے اوپر explosion ہوا تھا پورٹ کے اوپر وہ بھی چار اگست دوہزار بیس کو ہوا تھا پاکستان لانچڈ پاکستان لانچڈ اس نیو پولیٹیکل پاکستان نے نیا پولیٹیکل میپ جو انسہ ہے پولیٹیکل میپ کب اپنا شائع کیا تھا جی پاکستان نے چار اگست کو یا پانچ اگست کو چار اگست دوہزار بیس کو شہ باج ٹھیک ہے تو چار اگست دوہزار بیس کو پاکستان نے اپنا نیا پولیٹیکل میپ جو انسہ ہے وہ جاری کیا تھا اے option chairman وابڈا کل ہم اس کو discuss کر چکے ہیں left net general سجاد غنی صاحب اس time پر جو chairman وابڈا کون ہے سجاد غنی تو اے option اس کی کہہ ہے ہمارے پاس corrector who was a speaker of house of representative house of representative کی جونسہ ہے اگست کے اندر کون تھی نینسی پیلوسی اس time پر کون ہے وہ آپ مجھے بتاؤ گے اگست کے اندر جونسہ ہے نینسی پیلوسی تھی جن کا تعلق democratic party سے تھا آج کے دور میں کون ہے جی جنہوں نے جنوری کا current interface کا first half کا lecture لیا ان کو پتا ہوگا کیون مکارتھی republican party سے اس کا تعلق ہے اب کون ہے کیون مکارتھی جو انسہ ہے وہ اس time پر آپ کا کیا ہے house of representative کا کیا ہے speaker ہے which one of the following state is known as home of آپ کی جو silicon کی جو conductor chips ہیں semiconductor chips ہیں یہ کہاں بنتی ہیں سب سے زیادہ Taiwan a option Taiwan a option اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی correct ہو جائے گی PLA People Liberation Army PPSC میں سوال پوچھا گیا تھا PLA belongs to which country PLA belongs to which country تو چائنہ کی ہے جی PLA آپ کی PLA کس کی ہے چائنہ کی ہے آپ کی PLA آپ کی کیا ہے چائنہ کی ہے تو 1927 a option اس کی ہمارے پاس کیا ہے correct ہے جو a option 1927 کے اندر جو انس کی ہے People Liberation Army بنائی گئی تھی والمی کی temple Lahore کے اندر ہے والمی کی temple جو انسہ ہے ہندووں کا جو temple ہے تو a option پاکستان یہ آگے bracket ڈال کے اس کو کیا یاد کر رہا لاہور کے اندر بہت پرانا جو انسہ ہے یہ والمی کی temple ہے تو لاہور کے اندر پاکستان کے اندر a option as per world bank report the poorest country in the world سب سے poorest country جو انسہ ہے برونڈی ان دونوں mcqs آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضوعت نہیں ہے یہ test کے اندر include ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو world bank یہ report دیتا ہے GDP per capita کے حساب سے دیتا ہے ٹھیک ہے GDP per capita کے حساب سے تو GDP per capita different change ہوتی رہتی ہے کبھی سومالیا اوپر آ جائے گا کبھی برونڈی آ جائے گا کبھی اور ملک آ جائے گا تو یہ change ہوتی رہتی ہے تو اس لیے یہ دونوں mcqs اتنے آپ لوگوں کو ان کی اوپر غور کرنے کی ضوعت نہیں ہے ٹھیک ہے تو the richest country in the world سنگاپور قطر ویسے اگر آپ دیکھیں تو قطر بھی richest ہے لیکن GDP per capita کے حوالے سے نہیں ہے تو یہ تینوں نہیں ہے d options none of these richest جونس ہے GDP per capita کے حوالے سے ہمارے پاس جونس ہے وہ کیا ہے none of these who is the current core commander of کوئٹا core commander of کوئٹا کون ہے جی ہمارے ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب اے option آصف غفور صاحب جونس ہے وہ ہمارے core commander کوئٹا ہے اور یہاں مجھے ایک چیز بتاؤ اس ٹائم پر ڈی جی آئی ایس پی آرہے ہیں یہ جو اب ڈی جی آئی ایس پی آرہے ہیں یہ بہت دفعہ لوگ سوال میں ان کو غلط کر کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نیوز میں نہیں آتے یہ ٹی وی پہ نہیں آتے کہیں بھی نہیں آ رہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو بار بار نہ آتا ہو تو ابھی بھی کب سے لوگوں کو لگتا ہوگا بابر افتخار صاحب جونس ہے وہ ہمارے کیا ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ٹھیک ہے شاباش احمد شریف صاحب اس ٹائم پر پاکستان کے ڈریکٹر جنرل آف آئی ایس پی آر جونس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جونس ہے وہ کون ہے ہمارے پاس نیب نیشنل اکاؤنٹی بیورو ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹی نائن کے اندر ڈی آپشن افتخار سلطان صاحب کون ہے اس کے چیئرمن ہے نیب واز فاؤنڈڈ ان نائنٹین نائنٹی نائن اس ٹائم پر چیئرمن کون ہے افتخار سلطان نوری سیٹلائٹ نوری سیٹلائٹ اس ڈیویلپڈ بائی ٹھیک ہے ہاں بلکل اتنا شریف ہے احمد شریف کے شو ہی نہیں ہوتا وہ نوری سیٹلائٹ جو انسی ہے اس ڈیویلپڈ بائی ایران نہیں ایران نہیں ایران نہیں نوری سے میں نے کہا تھا نوری سے کنسیوز نہیں ہونا ساؤتھ کوریا اے آپشن ایران نہیں ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا نے جو انسی ہے وہ نوری سیٹلائٹ ڈیویلپ کی ساؤتھ کوریا ایران نہیں نوری اور دنوری بھی ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ان کا مون کمیشن ہے ساؤتھ کوریا کا دنوری وہ بھی یہ نہیں کہی ہے بڑی فیمس پورٹ ہے جی ہمبنٹوٹا پورٹ آج پیٹرول آپ کا بڑا ہے تو اس کے بعد سری لنکا ویسے بڑا ڈسکس ہو رہا ہے تو ڈی آپشن سری لنکا ہمبنٹوٹا پورٹ جو انسی ہے وہ کون سے ملک کی ہے سری لنکا کی ہے جی ڈی آپشن سری لنکا نیشنل مینورٹی ڈے پاکستان کے اندر مینورٹی اس کا ڈے کون سا منایا جاتا ہے جب قائد آزم نے اپنا فیمس خطاب کیا تھا فرسٹ کونسلنٹ اسمبلی کو قائد آزم نے گیارہ آگست کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے مندر اپنی چرچ اپنی مسجد جہاں جانا چاہو آزاد ہو ٹھیک ہے تو پھر ہم زیادہ آزاد ہو گئے اس کے بعد تو اے آپشن نیشنل مینورٹی ڈے جونسا ہے وہ پاکستان میں گیارہ آگست کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے قائد آزم کی تقریر کی وجہ سے رائیل ملٹری اکیڈمی کے اندر کون سے صاحب تھے جن کو وہ کون تھا بتاؤ وہ کون تھا جنہوں نے کون کو ریپریزنٹ کیا تھا رائیل ملٹری اکیڈمی کے اندر وہ کون تھا وہ تھا جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا صاحب ٹھیک ہو گیا تو سی آپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی اس کی کوریکٹ ہو جائے گی پی ٹی اے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے پی ٹی اے پاکستان نے ڈیفرنٹ ملکوں کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے تو پی ٹی اے جونسا ہے ابھی اگست جس کے ہم کرنٹ افیز کر رہے ہیں اگست دو ہزار بائس کے اندر پاکستان نے کون سے ملک کے ساتھ جونسا ہے وہ پی ٹی پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا تھا تو ترکی کے ساتھ یا ترکی یہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ترکی کے ساتھ پاکستان نے جونسا ہے وہ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ جونسا ہے وہ سائن کیا تھا اس میں ہوتا ہے کہ جو ٹیریفز ہوتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹس کے اوپر ان کو کم کیا جاتا ہے کم زیادہ تو سی آپشن ویمن فوٹبال یورو کپ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو وز پلیڈ دن ویمن فوٹبال یورو کپ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کہاں کھلا گیا تھا لندن کے اندر نہیں کہاں کھلا گیا تھا جو پیریس کے اندر بتاؤ پیریس ہے نا کنفرم ہے نا پیریس ہے یہ ناو بعد میں بعد میں مجھے ہی میسیج کر کے کہو سر جی پیریس نہیں سی لندن سی پیریس شاواز ٹھیک ہو گیا سی اوپشن میں خود بھی کنفرم کرلوں مجھے لگ رہا تم بھی میری طرح سارے کنفیوز ہو لندن ہے وہ اللہ دے بندے ہو دیکھا ہے اے اوپشن مجھے لگ رہا تھا اندر سے مجھے کوئی فیل آ رہی تھی کہ لندن میں آیا کہ ویمن یورو کپ جو ہنس ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو وہ کہاں کھلا گیا تھا لندن کے اندر کھلا گیا تھا اے اوپشن ٹھیک ہو گیا تو اے اوپشن اچھا لازٹ ایم سی کیوز یہ آپ لوگ مجھے بتا دو فیفا ورلڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی سکس ویل بی پلیڈ ان فیفا ورلڈ کپ دوزار بائس میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں وہ زیادہ ٹف ہے وہ قطر کے اندر کھیلا گیا تھا ٹھیک ہے وہ بہت ٹف ہے تو فیفا ٹوانٹی ٹوانٹی سکس جو ہنس ہے وہ کہاں کھیلا جائے گا شاباش یو ایس اے کینیڈا اور میکسیکو کے اندر بی اوپشن ہوں ہمارے پاس اس کی کیا ہے جی کریپٹ ہے تو یو ایس اے کے اندر کینیڈا کے اندر اور میکسیکو کے اندر جو انسا ہے وہ کھیلا جائے گا سولہ شہروں کے اندر شاباش شاباش تو اگست کے کرنٹ افیز آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہو گیا تو اگست کے کمپلیٹ ہو گئے باقی سپٹیمبر کا آپ لوگوں کا کل ٹیسٹ ہونے ہیں نا سپٹیمبر کا سیکنڈ ہاف کا کل ٹیسٹ ہونے ہیں چلو سہر ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر کبھی کبھا لیکچر میں آونا تو ایسے ہی ہوتا ہے بالکل چکا ہے چکا ہے